کیپریکون یعنی جدی خیالات مصبت نہ ہوئے تو آپ بہت آسانی سے کسی جگڑے میں ملوث ہو سکتے ہیں ان باتوں کے علاوہ گاڑی چلانے یا دوسروں کو نیچہ دکھانے سے بھی اعتراض کرنا ہوگا کیونکہ ممکنہ طور پر آپ کو کسی حادثے کا سامنا ہو سکتا ہے ایکوئریس یعنی دلیو آج کسی تیشدہ کاروباری دورے کو صرف مالی مشکلات کی وجہ سے مکمل نہ کر پائیں گے اس مشکل فیصلے کی وجہ سے آپ کی شریک حیات کافی پریشان ہو سکتی ہے لیکن آپ کو اپنا اعتماد بہار رکھنا ہوگا ورنہ کافی جذباتی معاملات آپ کی ذہنی عذیت کا سبب بن سکیں گے اگر آپ نے حالات کے بارے میں وضاحتیں پیش کرنے کی کوششیں کی تو کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو کر آپ کے لئے مزید پریشانی کا باعث بن سکتی ہے ایسے میں اپنے الجے اور الفاظ کے چناؤں میں محتاط رہنا ہی آپ کے لئے کامیابی کی زمانت بن سکے گا ویسے بھی جب آپ کے پیار کرنے والے سلامت ہیں تو آپ کے لئے پریشانی یا فکر کی کیا بات ہو سکتی ہے پائیسز یعنی ہوت آج اپنے ذہنی الجاؤ کی وجہ سے کسی بھی اہم فیصلے کو حکمی شکل نہ دے سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور کسی بھی قسم کی محاضرائی والی سرگریموں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے دوسروں سے لیندین یا بہمی گفتگو کرتے وقت اپنے الفاظ کا انتخاب اتیاد سے کریں تاکہ کسی سینئر رشتدار کا دل نہ ٹوٹے اور حالات بھی آپ کی توقع سے زیادہ خراب نہ ہوں دراصل آج آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق نئی کوششوں کا آغاز کر کے ہی دوسروں کو اپنے بارے میں آگاہی دینی ہوگی کہ ابھی آپ کا وجود باقی ہے اور عزم و حمت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے ورنہ چند دن بعد حالات آپ کے گرد گہرہ تنگ کرتے نظر آئیں گے آج آپ کی جذباتی مشکلات میں اضافہ ہونے کی وجہ سے آپ میں بے چینی اور گبراہٹ کے اثار نمائی طور پر نظر آسکیں گے آج آپ کو اپنے آپ کو پرسکون رکھنا چاہیے اور کسی سورجلبازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی کسی کو موت اور جواب دینا چاہیے آج اپنے دوست اب آپ کی جانب سے ملنے والے مشوروں کی افادیت ثابت ہو سکے گی جبکہ آپ کو اپنے تفاہر برے جذبات اور اپنی زد پر لازمی طور پر قابو پانا ہوگا ورنہ حالات آپ کے مخالف ہوتے چل جائیں گے مگر آپ کے قریبی افراد کو حالات کی وجہ سے آپ کی مدد کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اس لیے آج اپنے دوستوں سے میر ملاقات کا پروگرام فائنل نہ کریں ٹاریس یعنی سور آج صبح سے ہی آپ کے خیالات گڑبر رہنے کی وجہ سے آپ کو اپنے کئی اہم کام سر انجام دینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے جبکہ آپ کے لیے اپنے معاملات کو نپٹانا بھی مشکل ہو جائے گا آج آپ کو کسی قسم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے لیے نہ صرف مشکلات کا آغاز ہو جائے گا بلکہ آپ کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہو سکے گا ان سب حالات کے باوجود دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ جوان رکھیں اور کسی بھی مستعق کی مدد کرنے سے گریز نہ کریں آپ میں ابھی بہت حوصلہ باقی ہے جسے بروے کار لانے کے بعد ہی دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں گے جیمنائے یعنی جوزہ آپ موجودہ حالات میں اچانک پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے تیشدہ کاروباری یا ذاتی سفر کا ارادہ ترک کر سکتے ہیں جبکہ اپنی شرکیات کو مزید عذیت پہنچانے کے امکانات کو حقیقت کا روح بھی دے سکتے ہیں آپ کے کچھ کاروباری منصوبوں کی ناکامی کی وجہ سے آپ کے مزاج میں برہمی اور ترخی برے جذبات حاوی ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی بد مزاجی کی وجہ سے دوسروں پر منفی اصرات مرتب ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو مقابلہ بازی اور دوسروں کو چیلنج کرنے والی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہونے دیں خود کو پرسکون رکھیں اور اپنے معاملات کی انجام دہی مکمل توجہ سے کرنے کی کوشش کریں کینسر یعنی سرطان آج کسی بڑی اور اہم سرمایہ کاری کے لیے اپنی شریک کار کے جذبازی پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں جس سے آپ میں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پیدا ہو سکتا ہے جس سے کابو میں رکھنے کے لیے آپ کو از خود جدوجہد کرنی ہوگی کیونکہ حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہونے کے اثار نمائیہ طور پر سامنے آ سکتے ہیں جن سے بچنا کافی مشکل ہو جائے گا آپ کو اپنے معاملات کو ذہن سے نکال کر ہی اپنے آپ کو پرسکون بنانے میں کامیابی اصل کرنی ہوگی ورنہ کسی بھی قسم کی اجلت یا منطق مزاجی آپ کے حالات کو بہت زیادہ خراب کرسکے گی جس کا برائے راست الزام بھی آپ پر ہی آئید ہو سکے گا آج آپ کو اپنے ذرائع آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی جبکہ حسب منشاہ نتائج نہ آنے کی صورت میں آپ غصے سے تلملا اٹھیں گے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور بے جاہ زد سے کام نہ لیں کسی قریبی دوست کی جانب سے آپ کو پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش ہو سکتی ہے جبکہ آپ کو اپنے بے بنیاد کا یا سرائیوں سے ہر ممکن طریقے سے جان چھڑانی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو اپنے ایسے دوستوں سے جگڑا کرنے سے بھی بچنا ہوگا جس نے حسب وعدہ آپ کا کرز ادا نہیں کیا لیکن پھر بھی اپنے دوست کو الزام دینے میں اجلت سے کام نہ لیں کیونکہ ممکنہ طور پر حالات آپ کے دوست کے قابو میں نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہوگی آج اپنے وقت کا بہتر اور مناسب استعمال کر کے ہی آپ اپنے گھرے لو معاملات کو درست ہی نہ کر پائیں گے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق نتائج بھی اصل کر سکیں گے وقت کا محصر استعمال ہی یقینی کامیابی کی علامت ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھانے میں کبھی بھی کوتاہی اور سستی سے کام نہ لیں آج آپ کو اپنے اہم کاروباری فیصلوں کو حتمی شکل دینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ کو نہ صرف اپنا ذہن کھلا رکھنا ہوگا بلکہ شام میں اپنے آلہ خانہ کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو فرد اور سکون کا احساس بہتو بھی ہو سکے گا کسی نے اس کی ابتدا ہونے سے پرانے تعلق کو فراموش کرنا ہی فائدہ مند رہے گا لبرا یعنی میزان آج آپ کی تخلیقی صلاحیت عروج پر ہونے کی وجہ سے آپ کو بہترین مواقع میں اثر آسکیں گے اپنی کاروباری، پیشاورانہ اور اہم نویت کے مسائل کو سلجانے میں کامیابی حاصل کرسکیں آپ کے پیار محبت کے معاملات میں بھی بہت بہتری رہے گی لیکن اس کے لئے آپ کو صرف دوسروں کو ملامت کرنے اور تانو تشنی سے بچنا ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کے معمولی اختلافات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں آج آپ کی کچھ عرصہ قبل شروع کیے گئے ایسے کاموں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو سکتے ہیں جنہیں آپ کے عدد موجود افراد کی اکثریت نے پسند نہیں کیا تھا مگر آج ان کی سوچ بھی غلط ثابت ہو جائے گی آپ اپنے مالی وسائل میں بہتری لانے اور خود کو سماجی مصروفیات سے بچانے کے لئے سرگر میں عمل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پیار محبت کے معاملات نظر انداز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شریکہات کی جانب سے صحت رد عمل کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے آپ کے لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے آپ کو ملامت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے آپ کو شام میں کسی تقریب میں شمولیت کا موقع بھی مل سکتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے معاملات کا بوجھ اپنے سر سے نہ ہوتا رہا تو کیا خاک لطف اندوز ہوں گے اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لئے دوسروں کی تکلیف کو مد نظر رکھ کر ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں اور کسی بات کو دل پر نہ لیں آج اپنے کاروباری حالات میں پیدا ہونے والے منفی اثرات کو اپنی پریشانی کا سبب نہ بنائیں بلکہ ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو سکے اور آپ کی کامیابی بھی ممکن ہو سکے اسی دوران اپنی مدلل گفتگو کو بہتر بنا کر دوسروں کو قائل کرنے اور اپنے نظریات سے اہم آنگ کرنے کی کوشش کر کے ہی اپنے پرانے الجے ہوئے معاملات کو سلجانے میں کامیابی حاصل کر لیں جذباتیت میں تمام فیصلے غلط ہو سکتے ہیں اپنی شریک اہات کی خواہشات کا اعترام کریں اور ہر ممکنہ طریقے سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اس کے علاوہ چند دن پہلے دیکھیں گے کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنے میں دیر نہ کریں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں